بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم فرنٹیر فاؤنڈیشن سے میں ڈاکٹر فخر زمانہ آپ سے مخاطب ہوں اور میرے جتنے بھی دوست ساتھی خواتین و حضرات فالوارز اب سب کو میں ویلکم کرتا ہوں اور آج کی آج کا یہ میسج جو ہے ایک تو تھلسیمیا ہیلپ لائن کے حوالے سے ہے جو کہ ہم نے لانچ کیا ہے اور تھلسیمیا ہیلپ لائن کا بنیادی مقصد چونکہ ہمارے جو تھلسیمیا فیلوز ہیں آل اور پاکستان مختلف جگہ پہ سینٹرز میں تو مختلف پرابلمز ہوتی ہیں اور ان کو پراپر گائیڈ کرنے کے لیے اور ان کو پراپر ٹریٹمنٹ کے لیے بہت پرابلمز پیش آتی ہیں تو اس حوالے سے ہم نے یہ تھلسیمیا ہیلپ لائن کا آغاز کیا کہ اس میں ہم نے اپنا سیل نمبر بھی دیا ہوا ہے اور اس کے علاوہ آپ ووٹس اپ پہ فیس بک پہ میسینجر پہ اس میں آپ ان رائٹنگ بھی کوسٹنز یا جو آپ کی پراپلمز ہیں اس کو آپ سینٹ کر سکتے ہیں تو یہ ایکشلی ہیلپ لائن کا مقصد جتنے بھی ہمارے تھلسیمیا فیلوز ہیں ان کی جو بھی پراپلمز ہیں چاہے وہ ایج بی منٹین کرنے کے حوالے سے ہے یا بلڈ ٹرانسفیوزن کے حوالے سے ہے یا جو آئرن چیلیشن ٹریٹمنٹ ہے اس کی مختلف میڈیسنز سیرم فیرٹین کو کس طریقے سے کنٹرول کرنا نیوٹریشن کے حوالے سے بہت سارے قویسٹنز ہوتے ہیں کہ ڈائیٹ کو کس طریقے سے منٹین کرنا ہے تو اس میں سے کسی بھی حوالے سے جو اگر تھلسیمیا کے ہمارے بچے ہیں یا ان کے پیرنٹس ہیں یا جو مختلف سینٹرز جہاں پہ بلڈ ٹرانسفیوزن پروائیڈ ہو رہی ہے لیکن جہاں پہ ٹریٹمنٹ کی فیسیلیٹیز ایویلیبل نہیں ہے تو ان سب کے لیے یہ نمبر حاضر ہے آپ کال بھی کر سکتے ہیں میسیج بھی کر سکتے ہیں اور اس پہ انشاءاللہ آپ کو آپ کے پرابلمز کا جو حل ہے سالوشن ہے وہ آپ کو انشاءاللہ بتا دیا جائے گا جیسے ہی میں نے یہ میسیج کل ہیلپ لائن کا وہ کیا تھا تو اس میں بہت سارے قویسٹنز بچوں نے اور کنسرن لوگوں نے کیے ہیں جس میں سے ایک بہت بڑا کنسرن ہائیڈراکسی یوریا کے حوالے سے ہے یا ہائیڈرا کے حوالے سے تو آج میں اپنا پہلا جو یہ دینا جا رہا ہوں وہ ہائیڈراکسی یوریا کے استعمال کے حوالے سے ہے کہ چونکہ اس کا ایک تو یہ بہت پہلے سے یہ ایک چلا ہے کہ فلسیمیا کا علاج ہے ایک دیفنیٹ ٹریٹمنٹ ہے یہ ایک کنفیوزن ہے تو اس کے بارے میں میں نے پہلے بھی ایک ویڈیو میسیج ریکارڈ کر رہا تھا اور آج پھر بھی میں کہتا ہوں کہ ہائیڈراکسی یوریا یا ہائیڈرا فلسیمیا کے بچوں میں سپیشلی فلسیمیا انٹرمیڈیا اور سیکل سیل ڈیزیز کے پیشنٹس میں یوز ہوتا ہے ٹریٹمنٹ کے لیے اور اس میں اس کے بہت اچھے ویزرڈز بھی آتے ہیں اور فلسیمیا میجر میں بھی اب اس کا استعمال ہوتا ہے مختلف جو جنیٹک میوٹیشنز ہیں وہ چیک کرنے کے بعد ہائیڈراکسی یوریا ڈاکٹرز ایڈوائز کرتے ہیں اور اب اس پہ بھی کافی اچھے ریزلٹس آئے ہیں ٹریٹمنٹ کے حوالے سے بلڈ ٹرانسفیوشن کی جو ڈیوریشن ہے اس کے اضافے کے حوالے سے کیونکہ بلڈ ٹرانسفیوشن کا ڈیوریشن بڑھ جاتا ہے لیکن یہ کہنا کہ تھیلسیمیا کا علاج دریافت ہوا ہے یا بلکل ایک ڈیفنیٹیو ٹریٹمنٹ ہے تھیلسیمیا کے لیے ہائیڈراکسی یوریا تو یہ کہنا غلط ہوگا اور یہ ایمپریشن دینا بھی نہیں چاہیے البتہ ہمارے مختلف ہیمٹالوجس بہت ساری جگہوں پہ ہائیڈراکسی یوریا اور اس کے ساتھ کچھ اور میڈیسنز بھی ہیں اس کے ذریعے سے ٹریٹمنٹ کی کوشش کرتے ہیں جس کے کافی اچھے ریزلٹ بھی آئے ہیں تو میرا اپنے جو سننے والے ہیں ان کو یہی میسج ہے کہ بغیر ڈاکٹر کی ایڈوائز کے یا اس کی پرسکرپشن کے آپ ہائیڈراکسی یوریا یا کوئی بھی جو ٹریٹمنٹ ہے وہ آپ استعمال نہ کریں اور ہیمٹالوجس یا آپ کا جو ٹریٹنگ فیزیشن ہے وہ اس پوزیشن میں بیسٹ پوزیشن میں کہ وہ آپ کا ایڈوائز کر سکے کہ آپ کو یہ میڈیسن استعمال کرنی چاہیے یا نہیں کرنی چاہیے اور اس کے ساتھ ساتھ ایک یہ اسوسییٹڈ یہ کوئیسٹن بہت زیادہ میرے اس میں آ رہا ہے کہ اگر ہائیڈراکسی یوریا کوئی پیشنٹ یوز کر رہے ہیں تو ان کا جو ہیموگلوبن لیول ہے وہ کتنے پیمنٹین کرنا چاہیے تو اس کے حوالے سے بھی میں آپ کو یہ کلیر میسج دے دوں کہ بہت سارے ڈاکٹرز یا پیشنٹ کے بھی ذہن میں یہ ہے کہ اگر ہائیڈراکسی یوریا کی ٹریٹمنٹ ہو رہی ہے تو ایج بی بہت لو لیول پہ مینٹین کرنا ہے یعنی فور یا فائف تو اس حوالے سے میں یہ کلیرٹی دینی کی یہ کوشش کرتا ہوں کہ ہائیڈراکسی یوریا کے ساتھ بھی آپ ایج بی اٹلیسٹ سیون یا ایٹ پہ آپ مینٹین کر سکتے ہیں اگر تو لو ایج بی پہ پیشنٹ کو کوئی پرابلم نہیں ہوتا کوئی سائنس سیمٹمز اس طرح کے ڈیویلپ نہیں ہوتے لو ایج بی میس کے انہی سکس یا فائف پہ تو ٹھیک ہے وہ کسی حد تک اس کو کنٹینیو کر سکتے ہیں لیکن میرے اپنے جو کلنیکل ایکسپیرینس میں ہے کہ ایون ہائیڈراکسی یوریا کے یوس کے ساتھ بھی ہیمو گلوبل لیول سیون پہ تقریباً مینٹین ہونا چاہیے اگر سیون سے ایج بھی کم ہوتی ہے تو بلڈ ضرور لگوانا چاہیے یہ میرا میسج ہے انشاءاللہ اس پہ ابھی میرا پروگرام یہ ہے کہ اٹ لیسٹ ونس او ویک ایک ویڈیو میسج آئے گا جس میں ہم ایک ٹاپک لیں گے اور اس پہ ڈیٹیل سے بات ہوگی اور آج کے لیے چونکہ ہائیڈراکسی یوریا کا بہت زیادہ قویسنز آئے تھے تو اس وجہ سے میں نے اس کے بارے میں کچھ یہ گزارشات کی ہیں اگر پھر بھی آپ لوگوں کے ذہن میں کوئی سوال ہوتا ہے کوئی قویسنز ہے کوئی قویری تو وہ آپ ہمارے ویڈس ایپ نمبر پہ مسینجر پہ فیس بک پہ اس پہ آپ سینڈ کر سکتے ہیں انشاءاللہ آپ کو اس کا جواب ضرور دی رہے گا آپ سب اپنا بوت اپنا خیال رکھئے گا اور اس کے ساتھ ہی خدا حافظ